ہماری گاڑھی کو انہوں نے گھیر کر اور پھر اس کے اوپر اندھا دون سائرنگ کی ہے دس گیارہ بندوں نے ایک بھی بندہ نہیں بچا اسلام علیکم میں ہوں زبیر اوان ناظرین زلہ شیخوپورا کے علاقہ ماری کلامیں خودگی سے واپس آتے ہوئے ایک ہی گاؤں کے سات افراد کو بیرحمی کے ساتھ فائر مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اس وقت اس دو میں کہرام مچا ہوا ہے ابھی ابھی ان لوگوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اس مقدمہ کے جو مدعی ہیں اور ایک مقتول کے بھائی اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا قتل کرنے والے کون لوگ تھے کیا یہ کوئی پرانی دشمنی تھی یا پھر معاملہ کوئی اور تھا آئیے ان سے بات کرتے ہیں پہلے تو اللہ پاک درجات بلند فرمائے بڑا افسوس ہوا ہے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی بیرحمی کے ساتھ ایک ہی گاؤں کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اکرم ہے نئی اس مقدمے کا مدعی ہیں یہ ہمارے علاقے کے گندہ ناصر لوگ ہیں ان کا پیشہ جو ہے لوگوں سے بھتا خوری اور لوگوں کی زمینوں پر قفضہ کرنا قفضہ مافیا ان کے آگے ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں یہ لرزا خیز واردات ان لوگوں نے یہ سات خاندانوں کو اس لیے اجاڑا ہے تاکہ ان کے آگے سے یہ رستہ صاف ہو جائے آپ کے بھائی کبھی یہی قصور تھا کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیتا تھا یہی قصور تھا کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیتا اللہ تعالی نے اس کو بڑا نوازہ تھا تو وہ جو ہے فراہ دل بھی تھا لوگوں کی ویسے بھی ہلپ کرتا ہے ویسے بھی دو سوئے کر کر ذمیدار ہے کون لوگ ہیں یہ اس گاؤں کے جگہ ہیں ڈون ہیں بنماش ہیں کون ہیں بس جی یہ جو ہیں جو ایسے وارداتیں کرتے ہیں ان کو آپ جگہ یا بتماش نہیں دہشتگرد کہیں کہ یہ جتنی بڑی انہوں نے واردات ڈال دی ہے کہ لوگوں کے جنازوں میں جو لوگ جاتے ہیں جو مولویوں کو مار دیں سیرزادوں کو مار دیں تو غریب آدمی اگر دعا فاتحہ کہنے کے جائے کسی کی جنازے میں شرکت کے لیے جائے تو اس کو گاڑی کے اندر ہی ڈھیر کر دیا جائے یہ اپنی دھاک کب نمازی جنازے جا کر کے واپس آ رہے تو کس جگہ پہ انہوں نے قتل کیا جب ہم وہاں سے اپنی ہمشیرہ کے جنازے سے فارق ہو کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں مانگا پول سے تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر آگے میاں بنگلے کی طرف جاؤ تو وہ مالو کی جو ہے وہ ایک سطاب ہے وہاں پر جو ہے یہ وقوع پیش آیا ہے ہماری گاڑھی کو انہوں نے گھیر کر اور پھر اس کے اوپر اندھا دون سائرنگ کی ہے دس گیارہ بندوں نے ایک بھی بندہ نہیں بچا دس گیارہ بندوں نے مل کے ایک گاڑی کی اوپر حملہ کیا چاروں اطراف سے فائرنگ کی اور پھر اس میں جو سات لوگ سے وہ سات کے سات موقع کی اوپر جان بھاک ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا نام کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حملہ کیا کوئی نام بھی آپ کو پتے ہیں یہ سابقہ مجھے نام یاد ہے جو ان میں سب سے بڑا ان کا ڈان ہے اس کا نام تو تلفکار گھومن ولد سردار علی اور چار اس کے بیٹے ہیں ایک اس کا ساتھی ہے اسگر ولد صورتخان جو اس کو مالی طور پر فنانس کرتا ہے اس کو گولیاں لا کر دیتی اس کا خرچہ چلا دیا اور جب یہ جو ہے کئی پھر جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھی ہے ایک اس کا بیٹا ہے اسگر کا اور جو اس کا بھٹی جائے اور تین کسنا معلوم ہیں یہ دس گیارہ جو ہے ان لوگوں کو یہ اپنا ایک ظلم کا جو ہے راج قائم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جیسے فلموں میں ہوتا ہے ایف ایر وغیرہ درج کروا دیا کوئی پکڑا گیا ابھی تک ابھی تک تو کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا ایف ایر جو درج ہو گیا ابھی تو تدبین ہوئی ہے پولیس کوشہ ہیں کہ ملزمان کو جو ہے جلدہ جل پکڑ لے ان کی یہ اس علاقہ میں پہلی واردات ہے یا اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے وقوعے ڈالتے رہتے ہیں اس سے پہلے اس علاقہ نے اپنے سگی ہمشیرہ کو قتل کر دیا اب نے دو سگے بھانجوں کو قتل کر دیا اس سے پہلے ہمارا ایک ساتھی تھا اس کو قتل کر دیا سرے آم روڈ کے اوپر دین ساتھی اس کے مرڈر ہو گئے اس کی ایک واردات نہیں یہ تو وارداتیں کر کے اپنا نام بناتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں بیٹھ کر اب سات خاندان اجڑ گئے ہیں سات لوگ آج مٹی کے نیچے آپ دفن کر کے آ گئے ہیں کیا مطالبہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس معاشرے میں سخ کا سانس ملے بغیر ظلم کے بغیر جبر کے وہ اپنی زندگی گزاریں ایک آزاد ماحول میں رہیں اپنی مرضی سے کمائیں جو کمائی ان کے پاس ہے اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کے اوپر خرج کریں نہ کہ ان گنڈا ناصر کی جو ہے وہ جگہ دیں یا ان کے لیے کما کر جو کوئی پلاٹ خریدا جائے یا زمین خرید جائے وہ اس پر یہ قبضہ کر لیں اچھا یہ زمین کے قبضے والا بھی کوئی معاملہ چل رہا ہے کہ زمین کا کوئی پھڑا تھا دیس سے تیس غریب لوگ ہیں اس گاؤں کے جن کی زمین کو یہ ہتھیانا چاہتے ہیں دیس سے تیس گھر ان لوگوں کا قصور یہ تھا یا پھر ان کے بھائی کا جرم یہ تھا کہ وہ غریبوں کا مسیح بن گیا تھا غریبوں کے سر کی اوپر اس نے دست شفقت رکھا تھا ان کے کام آ رہا تھا یا پھر ان کی زمین کی اوپر قبضہ ہونے سے بچا آ رہا تھا اور بدلے میں اسے اپنی جان کی قربانی دینا پڑی اب یہ کچھ ہی بھی نہیں چاہتے معمولی سا مطالبہ ہے انصاف چاہیے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کی ہے ساتھ خاندانوں کو یتیم کی ہے انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ یہ جو گاؤں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں انہیں تحفظ کا حساس ہو تو یہ صرف اتنا سا مطالبہ کرنے آئے ہیں اب ہمیں امید تو ہے اپنی پولیس سے اور اپنے اداروں سے کہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو انصاف بھی دیں گے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تاکہ یہ جو چھوٹا سا گاؤں ہیں اس میں ان لوگوں کو تحفظ کا حساس ہو تو اللہ پاک آپ کی ہمارے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے